مارگلا ہلز ٹریل فائف کے ٹاپ سے آپ تمام دوستوں کو عداب میں اس وقت مارگلا ہلز کے ٹاپ پر موجود ہوں سورج المسٹ غروب ہو چکا ہے بہت ہی خوبصورت ایک مقام ہے اور میرے پشت پر آپ دیکھ سکتے ہیں آج سے دو سال قبل اس جنگل کو آگ لگی تھی یا آگ لگا دی گئی تھی ابھی تک یہ اثرٹن نہیں ہو سکا بہت خوبصورت پائنٹریز کے ایک گھنہ جنگل تھا جو کی تباہ ہو چکا تھا اور اب چھوٹی چھوٹی جڑی بوٹیاں اور چھوٹی چھوٹی درخت اگائے ہیں اور اب آہستہ آہستہ یہاں کی خوبصورتی بحال ہو رہی ہے آج عید کا دوسرے دن ہے لوگوں نے بڑی تعداد میں جانور قربان کیے ملک کے طول و عرص پر اور لوگ طرح طرح کی دشت سے محضوظ ہو رہے ہیں اور آج بڑی تعداد میں لوگوں نے پارکس کا بھی رخ کیا ہے کچھ لوگ اپنے ساتھ میرینیٹ کر کے گوشت لے کر پارکس کی طرف جا رہے ہیں اپنے ساتھ گوشت اور دیگر ڈشس لے کر پارکوں کا رخ کیا ہے میں اور بہت سارے اور دوست جو کی ہائیکنگ کے شوقین ہیں وہ اس طرح کی پہاڑیوں پر آ چکے ہیں اور اس مرگلا ہیلز کی اپنی ایک اٹریکشن ہے ایک خوبصورتی ہے جس سے ہر آنے والا شخص محضوظ ہوتا ہے لطف اندوز ہوتا ہے یہ مرگلا ہیلز ایک ہی خوبصورت ڈسپنیشن ہے اسلامباد والوں کے لیے راولپرنڈی والوں کے لیے اور دیگر علاقوں سے آنے والے سیاہوں کے لیے مقامی سیاہوں کے لیے تو اس علاقے کی خوبصورتی ہمیں برقرار رکھنی چاہیے اس سے قبل میں آپ تمام دوستوں کا توجہ دلاتا رہا ہوں یہاں پر بڑی تعداد میں بوتلیں اور پلاسٹک ریپرز پھینکے جاتے تھے اب کے بار میں نے دیکھا کہ ان گزرگاہوں کے اوپر ان ٹریلز کے اوپر ٹریش بنز نصف کیے گئے ہیں اور یہ جو بھی کچھرا ہوتا ہے لوگ ڈسپوز آف کر رہے ہیں کم از کم لوگوں میں تھوڑا سا تھوڑی سی شعور آئی ہے تھوڑا سا عقل آئے تو اچھی بات ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پڑے لکھیں نوجوان بوتلیں فینکتے ہیں جنگلوں کے اندر جو کی ایک نقصاندہ عمل ہے اور اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے اگر ہم ان پہاڑوں کو بچائے رکھیں گے تو آنے والی نسلیں ہماری تعریف کریں گی اور ہمیں سرائیں گی اور اگر ان پہاڑوں کو ہم تباہ کریں گے اور ان پہاڑوں کی خوبصورتی میں مداخلت کریں گے اور وائل لائف میں مداخلت کریں گے تو اس سے نقصان ہم سب کا ہوگا اور یہاں پر آنے والے جو یہاں سیئے ہیں ان کا ہوگا آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ان پہاڑوں کو جو کی یہ مرگلہ ہلز کی پہاڑیاں ہیں اس کے علاوہ دیگر پاکستان کے جہاں جہاں بھی جو ٹورس ڈیسٹینیشنز ہیں اس وقت موسم گرمہ ہے لوگ بڑی تعداد میں گلگت بلدستان آزاد کشمیر اور کے پی کاروخ کر چکے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جہاں جہاں بھی جاتے ہیں ان علاقوں کی خوبصورتی کو برقرار رہنے کے لیے اپنی کونٹریبیوشن اپنا حصہ ڈالیں اور ساتھ ہی آنے والے لوگوں کو یہ ایشورنس بھی دلا دیں کہ یہ ہماری سرزمین ہے یہ قرآن عرض ہمارا ہے اور اس کی دیکھبال اس کی بچاؤ اس خوبصورتی کی بچاؤ ان پہاڑوں کو جو پلوشن ہے اس سے دور رکھنے کے لیے یا اس پلوشن سے بچانے کے لیے ہمیں اپنی کپسٹی کے اندر اخدامات کرنے کے ضرورت ہے اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جو چوٹیاں ہیں خصوصا ناغا پربت کے ٹو گشب روموان ٹو اور دیگر جو بڑی پہاڑیاں ہیں براڈ پیک ان چوٹیوں پر ہر سال سیاہ چوٹیوں کو سر کرتے ہیں لیکن ان چوٹیوں کے ٹاپ پر ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی تعداد میں رسیہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں ٹریش پڑا ہوتا ہے ان تمام جو مانٹینیر حضرات ہیں جو ایڈونچر سپورٹ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ان تمام دیسٹینیشنز کو محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات اٹھائیں اس کے علاوہ حکومت کو حکومت پاکستان کو بھی یہ کوشش کرنے چاہیے بلکہ جو لوگ ٹریش پھینکتے ہیں ان پر نظر رکھنی چاہیے اور کچھ ایک سرٹن اماؤنٹ جو فورن ٹورسٹ ہیں یا ایڈونچر سپورٹ سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ان سے چارج کیے جائیں تاکہ وہاں پر جو بھی ٹریش یا جو بھی پولوشن ہے اس کو کسی طرح سے صاف رکھنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائے ان پہاڑوں کی خوبصورتی کو بچایا جائے تو یہ ہمارا مشترکہ ایک ہماری کاوشے ہونے چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کو اپنے علاقوں کو ہر طرح کی آلودگی سے بچائیں اور اس سے جو کلائمٹ چینج کے جو امپیکٹ ہے اس پر جو ہمارے اوپر جو امپیکٹ پڑھ رہا ہے کلائمٹ چینج کا اس سے بھی ہم کسی حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ تمام اقدامات ہم مل کر اٹھا سکتے ہیں ہر شہری کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ماحول کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھائیں اور ان تمام اداروں سے کوپریٹ کریں اس کے علاوہ جو کنزرونسیز ہیں جو ایریاز جو پروٹیکٹڈ ہیں ان ایریاز میں بھی جب جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ ان علاقے کو پولوشن سے محفوظ رکھیں ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ٹریش جو ہے اپنی جگہ ڈمپ ہوگا اور یہ علاقوں کی خوبصورتی بھی برقرار رہے گی یہیں میرا تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ دیکھیں خوبصورت پہاڑ ہے میرے ارد گرد ان پہاڑوں کو بچانا پولوشن سے بچانا ان پہاڑوں کا تحفظ ہم سب کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے اور اب جب ہم ہم اس ہریالی کو تباہ کریں گے ان علاقوں کو آگ لگائیں گے اور چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے ہم ان علاقوں کو تہبالہ کریں گے تو اس سے نقصان ہم سب کا ہوگا اس نقصان سے بچنے کے لیے ہمیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے ہر کیپسٹی میں اور خصوصا نوجان طبقہ پاکستان کا بہت ہی وائبرنٹ ہے اور ان کو چاہیے کہ یہ کیمپینز کریں اور اس علاقے کی خوبصورتی ان علاقوں کی خوبصورتی پاکستان کے جو بھی ٹورس ڈسٹینیشنز ہیں جو شہر ہیں جو گاؤں ہیں جو دیہات ہیں ان سب کو محفوظ رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور شہروں کو بھی پولوشن سے پاک رکھنا چاہیے میکسیم ہمیں سیزنز میں درخت ہوگانے چاہیے اور پارکس کی منٹرنس پر کام کرنا چاہیے جب ہر انڈویجوال اٹھ کھڑا ہوگا تو یقیناً حکومتوں میں بھی وہ جذبہ پیدا ہوگا یا حکومتی اہلکاروں کے اندر بھی جو یہ دیوز مداریہ نباہ رہے ہیں ان کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا اور کم از کم وہ اپنی ریسپونسبلٹیز کو ریالائز کریں گے اس کے نتیجے میں ہمارا ماحول اور ہمارے یہ علاقے محفوظ رہیں گے یہی ہے میری طرف سے اور آپ تمام دوست اپنا خیال لکھیں یہ تھی چھٹیاں انجوائے کریں اور گوشت اتنا کھائیں جتنا کہ آپ سہ سکتے ہیں جتنا برداشت کر سکتے ہیں کیونکہ جو قربانی کا جانور جو کٹتا ہے جو گھروں میں گوشت آتا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ گھروں میں ڈھم کریں مہینوں ڈھم کر کے رکھیں آپ کوشش کریں ایک دو ٹائم کا گوشت اپنے پاس رکھیں باقی جو غریب طبقہ ہے پاکستان کے اندر مفلوق الحال طبقہ ہے ان تک وہ گوشت پہنچائیں اور اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم غریب کے گھر بھی ایک اچھا پکوان تیار ہوگا اور اس کے لئے ہم سب کی کونٹروبیشن لازمی ہے یہی ہم مشترکہ طور پر جو لوگ جن کے پاس پیسہ ہے جن کے پاس مال ہے جن کے پاس دولت ہے وہ صرف کر سکتے ہیں فلاح کے لئے لوگوں کی اور اگر قربانی کا یقیناً ایک جو جذبہ ہے یا قربانی کا اصل روح ہے اس کو اگر آپ چاہیں سر انجام دینا تو یہ ہے کہ آپ گھروں میں گوشت نہ رکھیں کوشش کریں اپنا خیال رکھیں اپنے پیٹ کا بھی خیال رکھیں اور بیماریوں سے بچیں کیونکہ زیادہ گوشت کھانا بھی نقصاندہ ہو سکتا ہے تو اس سے پھر ڈاکٹر حضرات کا فائدہ ہوگا ہسپٹلز میں لوگ بڑی تعداد میں پہنچیں گے اور اس کے بعد سے پھر ان کی خال ادھر دی جائے گی اس سے پہلے کہ آپ بیمار ہوں آپ کوشش کریں کہ گھر میں جتنا بھی جس مقدار میں بھی گوشت پڑا ہوا ہے گلی محلے میں جو بھی غریب غربہ آتے ہیں یا جو پسماندہ علاقے ہیں یا جو پاکستان کے اندر جو شینٹی ٹاؤنز ہیں وہاں پر اور کچھی آبادیوں میں جا کے گوشت باتے تاکہ ان کے گھر بھی ایک بہتر پکوان تیار ہو سکے آپ تمام دوستوں کا شکریہ اور یقیناً اس ویڈیو کا آپ نے انجوائے کیا ہوگا اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جب جب مختلف ڈیسٹنیشن پر جاتے ہیں تو ہم اپنے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو ان علاقوں کی خوبصورتی کے حوالے سے آگاہ رکھتے ہیں اور یقیناً اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ محسنج ضرور ملا ہوگا کچھ انفرمیشن ضرور ملی ہوگی اور ہماری یہی کوشش ہونے چاہیے کہ ہم آپ اپنے علاقوں کی خوبصورتی کو بحال رکھیں اس کی تحفظ کے لیے اپنے ہر طرح کا جو بھی اقدامات ہیں وہ اٹھائیں آپ تمام دوستوں کا شکریہ